جی دناظرین یہاں پہ آپ آج سولہ مارچ اور یہ حالات ہیں کہ آپ دالت کا جو خیصلہ آیا کل تک کے لئے ہیرنگ موفر ہے اور یہ سمان پارک کے موجودہ حالات ہیں اور جیسے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا آپ ان کو گورنمنٹ پہ بلیو نہیں ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پتھر جمع ہیں اور پھر اگلی کسی بھی قسم کی جو سیچویشن ہے اس سے نپڑنے کے لئے یہ لوگ ریڈی ہیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی کارکنوں میں آپس میں بدنظمی ہو گئی ہے اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن یہ زمان پارک کے حالات ہیں اور جو کہ کافی کشیدیں ہیں اور ٹرافک کے لئے راستہ کھول دیا گیا ہے اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نئے زمان پارک میں کارکن پھر سے پور ازم ہیں اور وہ کھڑے ہیں ہر جگہ پہ اور وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ کسی صورت اپنی ریڈ لائن کروس ہونے نہیں دیں گے اور یہ وہ جیالے جنہوں نے چوبیس کینٹے کی مزامت پر روکا بڑی بہادری سے اور یہ وہ بیریئر ہے جس کو توڑ دیا گیا تھا اب ادھر کنٹینر بھی آ گئے ہیں زمان پارک کے پاس کہ یہاں پہ اب ادھر کنٹینر جو لگا دیئے گئے ہیں کہ پولیس کو اگر وہ دوبارہ کوئی ایسی بری صورت حال کرتی ہے تو وہ پھر سے کنٹینر لگا کے ان کو کان صاحب کے گھر کے گھر کو سیف کریں گے اور یہ ساری صورتحال زمان پارک کی سولہ مارچ کا دن ہے آج پچھلے دو دن میں جو بربریت اور ظلم کی داستان یہاں پہ رکم ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہاں پہ ساپیوں کی بڑی تعداد ہے اور اس ٹائم یہ کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرے بیریئر پہ لگا دیئے گئے اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے ان کارکنوں نے اور یہ ہمیں آگے جا رہا ہوں اور یہاں پہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں خیمہ بستی یہاں پہ بھی کارکن مجود ہیں اور اس کے علاوہ آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا مناظر ہیں کیونکہ عدالت نے کل تک کے لیے ہائرنگ موفر کی ہے اور یہاں پہ کارکنوں کا کہنا یہی ہے کہ یہ دوپہر تک شام تک یا رات تک یہ امپورٹڈ حکومت پھر سے کوئی لاحے عمل اختیار کرے گی یہاں پہ بھی لیڈیز پور عظم بیٹھی ہیں اور یہ خان صاحب کا گھر یہ دیر بھی لیڈیز پور عظم ہیں انہوں نے دو دن کی بربریت کا سامنا کیا ہے اور یہ پھر یہاں پہ مجود ہیں تمام کارکن پھر سے پور عظم ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ ان کا کہنا یہی ہے کہ کسی صورت یہ اپنی ریڈ لائن پروس نہیں ہونے دیں گے اور یہ خان صاحب کے گھر کے باہر خواتین ہیں اور یہاں پہ ہر بندہ پور جوش ہے پور عظم ہیں اور وہ اپنی ریڈ لائن کی حفاظت کر رہا ہے تو یہ صورتحال زمان پاک کی اور ہم آپ کو دوسرے گیٹ کی جانے پر لے کے جاتے ہیں وہاں کے بھی مناظر دکھاتے ہیں شکریہ جی تو ناظرین یہ اب خان صاحب کے گھر کے دوسرے گیٹ کے مناظر یہاں پہ بھی عوام پور جوش ہے اور میڈیا کے لوگ یوٹیوب کے لوگ یہاں پہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں سے ان کی خیالات کا اظہار لے رہے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے خان صاحب کے گھر کے باہر ایک مورچہ قائم کر دیا گیا ہے ہر قسم کی مضاحمت کو فیس کرنے کے لیے اور یہ اب خان صاحب کے گیٹ نمبر دو کے مناظر ہے اور یہاں پہ بھی بڑی تعداد کارپنوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گھٹے ہوئے ہیں خان کے لیے اس ملک کے پاکستان میں جو کہ قانون ایک مزاک بن کے رہ گیا اور یہ وہ لوگ یہاں پہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ خان صاحب کے گھر کے آگے جھٹے ہوں اور ہر طریقے سے یہ اپنے لیڈر کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم کسی صورت اپنی ریڈ لائن پروس نہیں کرنے دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمجاب سے مختلف علاقوں سے اور کے پی کے سے یہ لوگ یہاں پہ جمع ہیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ ساری صورتحال سولہ مارچ آج جمعان پارک کی اور ہر انسان یہاں پہ آ رہا ہے جمع ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کل تک ایرنگ موخر کی گئی ہے عدالت کی طرف سے اور خان صاحب پہ میرے خیال سے نوے سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں اب تک اور تمام کیسز جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ من پندھند اپنی مرضیوں کے مطابق کیسز بنوائے ہیں جن میں سے کرپشن کا ایک بھی کیس نہیں ہے اور یہ ساری صورتحال ہے کہ یہ لوگوں کا اسی لیے کہنا ہے کہ ہم بوگس کیسوں میں جھوٹے کیسوں میں اپنے لیڈر کو گرفتاری نہیں دینے دیں گے نہ گرفتار ہونے دیں گے اور یہ سچوئیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے لوگ یہاں پہ پور اظم ہیں اور یہاں پہ کھانا کھلایا جا رہا ہے لوگوں کو اور ہر انسان یہاں پہ ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے زمان پاک کے باہر اور یہ رپورٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ اور ہم اسی طرح آپ کو سارے حالات سے اگاہ کرتے رہیں گے اور حق سچ کی رپورٹ کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ کی خاص رحمت ہے ان لوگوں پہ خاص طور پہ ان کی ہدایت کھلی بھی ہے جو حق سچ کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں تو یہ زمان پاک کی آج کی رپورٹ ناظرین اور انشاءاللہ اگلی دیویلپمنٹس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے پھر ہم آپ کو یہاں کی خبروں سے اگاہ کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جب تک بھی چلتا رہے گا زمان پاک میں ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ اور یہ جی تیزی سے زمان پاک میں صفائی کا کام جاری ہے کیونکہ یہاں پہ شیلز کی وجہ سے اور یہ کھانے پینے کے ریپرز کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ شیلز کی بھی بدبو ہے اور جو یہاں پہ لوگوں نے کھانا کھا کے جو انہوں نے چیزیں یہاں پہ پلیٹس وغیرہ اور دوسری چیزیں بریانی کے ڈبے پھینکے گئے تھے ان کی بہت ایک شدید سمیل ہوتی جاری ہے زمان پاک میں اور یہ صفائی کا کام اسی لئے یہاں پہ بڑا تیزی سے کیا جارہا ہے اور سیاری کی جاری ہے زمان پاک کو مکمل صاف کرنے کی یہاں ہرہا تاریخ سے پہلے یہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا ان کا کیا دکھ منتا تھا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان کے ریاست پاکستان کے ملازم ہیں آپ کے عوام کے پیسے سے چلنے والے آپ کی تنخواہ عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کر رہی ہے آپ کو اس لئے نہیں ادا کر رہی کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کریں آپ شیلنگ کریں آپ سیدھے فائر کریں لوگوں کے اوپر آپ ربٹ کی گولیاں برسائے یہ زیادتی بالکل نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے لیڈر کا پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہیں جب تک جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوتے اور جب تک پارٹی کا نیا لایعمل نہیں آتا ہم انشاءاللہ طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں جو بھی پولی آئے گی جو بھی پوری آندھی آئے گی وہ ہمیں چیر کے اندر زمان پاک کے موجودہ حالات ٹرافک کو کھول دیا گیا ہے اور خان صاحب کے جیالے اب اس جگہ کو پھر سے صاف کر رہے ہیں اور دوبارہ سے تیار کر رہے ہیں کسی بھی قسم کی جہاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ لوگ پھر سے تیار ہیں اور پہلے سے زیادہ ان کا جوش جو ہے وہ بڑھ چکا ہے کیوں کہ اب ان کو شیلنگ بھی برداشت کر چکے ہیں ربر بلٹس بھی برداشت کر چکے ہیں ڈنڈے بھی برداشت کر چکے ہیں پتھر بھی برداشت کر چکے ہیں اور جلاو گھراو بھی برداشت کر چکے ہیں اور اب ان کا عظم کسی طور کم نہیں ہو رہا اور یہ ساری صورتحال زمان پارک لاؤر سے آپ کو دکھائی لائف نیوز پہ انشاءاللہ اگلی ڈویلمنٹ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد